بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد واجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد آئی ای ٹی آج بہت سپیچل انبوکسنگ لے کیایا ہوں حاصل کر تمام گھرانوں کے لیے انبوکسنگ ہے کیوں کیونکہ آج کل پاکستان میں اوئل کی جو پرائسز ہے وہ اتنی انکریز ہو چکے ہیں کہ عام آدمی کے بس میں نہیں آرہا ہے کیونکہ دوسرا سالن گھر پر نہیں بن سکتا مہنگائی ہے اوئل تقریباً چیسو روپے کیجی سے بھی اوپر جا چکے ہیں تو اس مہنگائی کے دور میں آج بہت بہترین پروڈٹ لے کیایا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کی جاتی اگر آپ چینل پر نیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا بالکر بھی نہ بھولیے کیونکہ اس سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے اور یہی ویڈیو دوسری دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اوٹ آئے تو چلے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں کون سا بروڈٹ لے گیا ہے سب سے پہلے اس کا فینشنگ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ فینشنگ ہے اس کا تمام سائیڈوں سے آپ اس کی فینشنگ دیکھیں کافی بہترین فینشنگ کے ساتھ آتا ہے اب یہ جو لال ڈککن ہے اس کی اوپر ٹاپ پر یہاں بیچ میں ٹاپ پر لکھا ہے نیشنل اور اس کی نیچے اردو میں لکھا ہے نیشنل اچار چٹھارے دار تو یہ دیکھیں لال ٹائپ کا اس کا ڈککن ہے اور اس کی نیچے یہاں پر بنایا گیا ہے دیکھیں مینگو بنا ہے جو کہ ہم آم کہتے ہیں اردو میں اور اس کے ساتھ یہاں لیمن بنا ہے جس کو ہم لیمو کہتے ہیں اور ساتھ میں یہاں گاجر بنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہری مرچ بنے ہیں اور ہری مرچوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر لال مرچ کا دکھائی دے رہا ہے ایک چھوٹی سی پک اور ساتھ میں یہاں مسالے دکھائی دے رہے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے نیشنل یہ دیکھیں بڑا بڑا لکھا ہے نیشنل بہت بہترین قسم کا اچار ہے آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اس کے نیچے اردو میں لکھا ہے مکس اچار اور ساتھ ساتھ میں لکھا ہے تیل میں مکس اچار تیل میں حالس وزن یہاں وزن کا بھی بتایا ہے وزن جو ہے وہ ہے فور ہنڈرڈ گرام تو تقریبا یہ آدھا کیجی سے بھی کم ہے اور ساتھ ساتھ میں لکھا ہے پلس مائنس تری پرسنٹ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے جو پلس مائنس تری پرسنٹ لکھا ہے کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ یا تو تری پرسنٹ یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر جو اچار ہے وزن ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں مزید تو کچھ انفورمیشن نہیں ہے تو آئیے دوسرا سائٹ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا گیا ہے دیکھیں اس سائٹ کو اس طرف کرتے ہیں اور چیک کرتے کہ کیا انفورمیشن ہے یہاں پر انگریزی میں لکھا ہے نیشنل اور ساتھ میں لکھا ہے میکسڈو پیکل ان اوئل وہی بات ہے کہ یہ جو اچار ہے جو اوئل میں بنا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر لکھا ہے نیٹ ویٹ فور ہنڈرڈ گریم پلس مائنس تری پرسنٹ تو پہلے بتا چکا ہو کہ تری پرسنٹ زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم نگا سائل نہیں بنا سکتے تازہ سوزی کا ملنا آج کل بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے منگائی کا دور ہے تو اس منگائی کے دور میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں توڑے سے مقدار میں آپ کا گھر کا جو خرچہ ہے وہ توڑا سا ڈیکریز ہو سکتا ہے اور یہاں دیکھیں وہی دوبارہ پک بنے ہیں یہ دیکھئے لیمو کا آم کا ہری مرچ کا گھاجر کا اور اس کے علاوہ لال مرچ کا اور یہاں پر کافی مسالوں کا استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایکسپائیل ڈیٹ کا بتایا ہے اور کوئی مزید اس کے اوپر انفرمیشن یہاں پر نہیں ہے اب آتے ہیں اس سائیڈ کے اوپر کیا معلومات ہے اس سائیڈ کے اوپر لکھا ہے اجزاء کہ کون کون سے اجزاء سے مل کر یہ بنا ہے اجزاء میں پل اور سبزیا آم گاجر لیمو ہری مرچ جو کہ سیونٹی پرسنٹ ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سیونٹی پرسنٹ اس کے اندر اس کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ویجیٹیبل آئل ہے اور اس کے علاوہ نمک ہے مکمل مسالہ جہاد ہے جو کہ کراچی والے مسالہ جہاد کے علاوہ کوئی چیز کاتے ہی نہیں اور اس کے علاوہ سرکے کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ سوڈیم بینزو ویٹ کا استعمال اس میں کیا گیا ہے تو یہاں پر ایک جملہ بتایا گیا ہے متعدل درجہ حرارت پر محفوظ کرے گیلہ چمچ استعمال کرنے سے گریس کرے اب یہاں پر سرٹیفیکشن کا بتایا ہے اس کی نیشہ سرٹیفیکشن آئی ہے کون کون سی سرٹیفیکشن ہے دیکھیں یہاں پر حلال کا سرٹیفیکشن منشن کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر پی ایس کا سرٹیفیکشن منشن کیا گیا ہے دیکھیں جب حلال کا سرٹیفیکشن آ جائے نا تو کہنے کا مصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو تمام مسلمان استعمال میں نہ سکتے ہیں چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو تو حلال سرٹیفیکشن اس کو یہ اتورٹی دیتے ہیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اس کو جو تیار کیا گیا ہے حلال چیزوں سے مل کر بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ پی ایسے پاکستانی سٹینڈر ہے تو بلا شوہ پاکستانی لوگ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا ہے تیار کنندہ نیشنل فوڈز لیمیٹیڈ کمپنی کا ایڈریس بتایا ہے f slash 160c سائٹ کراچی پاکستان پرائیوٹیڈ لیمیٹیڈ اب اس کے علاوہ یہاں پر انگریزی میں بتایا گیا ہے انگریزی میں یہاں صرف URL کا اضافہ کیا گیا ہے www.nfoods.com پروڈکٹ آف پاکستان دیکھے کتنا بہترین جملہ بتایا گیا ہے پروڈکٹ آف پاکستان تو اس کے علاوہ جب کے اوپر کوئی مزید معلومات تو نہیں ہے کمپنی نے ایک مسٹیک یہاں کی ہے کہ یہاں پرائیس کا نہیں بتایا گیا ہے جو کہ پاکستان کا کانون ہے کہ پرائیس آپ نے لکھنا ہے چون سا بھی پروڈ ہو بڑا ہو چوٹا ہو جس طرح بھی ہو پروڈ آپ نے اس کیو پر منشن کرنا ہے اس کیو پر پرائیس کو منشن نہیں کیا گیا ہے جو کہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے اس سے کافی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ چوٹے موٹے شوپوں میں جائیں گے تو یہ پروڈ آپ کو وہاں بہت مہنگی ملے گی لیکن اگر آپ امتیار سپر مارکٹ میٹرو وغیرہ جائیں گے وہاں پر آپ کے ساتھ توڑی بہت ریایت کی جاتی ہے تو وہاں پر آپ کو یہ دوستوں کے اندر اندر مل جائے گا لیکن اگر آپ چھوٹے موٹے شوپوں میں خریدیں گے تو اس میں ایک ایشو آتا ہے کیونکہ وہاں جو ہوتے ہیں وہاں زیادہ سیل نہیں ہوتے اور جو ایک سپائریڈیڈ ہوتا ہے نا وہ بہت قریب کے مہینے ہوتے ہیں تو میں رکومنٹ کرتا ہوں میں سجیس کرتا ہوں کہ آپ بڑے سے مارکٹ جائے اور وہاں سے ہری دیے گا کیونکہ وہاں تھازہ ملتا ہے تو دیکھیں یہ پاکستان کے اندر ایک ایسا پاکستان کا نیشنل کمپنی کا ایک ایسا برینڈ ہے ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ یہ میری رکومنڈیشن ہے دیکھیں رمضان المبارک میں جو میں اچھار لے کے آیا تھا احمد والا اچھار وہ اس سے ہزار درجے نیچے گریڈ اور لیول کا ہے یہ بہت بہترین لیول کا اچھار ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ پاکستانی جو مارکٹ ہے اچھار کے لحاظ سے وہ سیونٹی سیون پرسنٹ اس کو یہ نیشنل کمپنی کنٹرول کرتی ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ تقریباً اتنا بھی نہیں ہے تقریباً فیفٹی سے لے کر سیکسٹی پرسنٹ جو نیشنل کمپنی ہے جو اچھار بناتی ہے وہ اچھار کے لحاظ سے پاکستان کو کور کرتے ہیں سیونٹی سیون پرسنٹ تو میری حیال نہیں ہے بلکہ آپ کمپنی میں بتائیے اگر آپ کا حیال ہے کہ سیونٹی سیون پرسنٹ مارکٹ کو یہ اچھار کور کرتی ہے تو آپ کمپنی میں آکے ضرور بتائیے گا تو میری کلے رکومنٹیشن ہیں جتنے بھی بھائی لوگ ہیں کچھن میں اس کو ضرور رکھیے گا کیونکہ مہنگائی کا دور ہے اور اتنے زیادہ پرائزز میں اوپر جھان چکے ہیں کہ عام بندے کی بس کی واقع نہیں آ رہی اگر آپ سٹی میں رہے تو آپ نے بجلی کا بل دینا ہے رینڈ دینا ہے ہاؤس رینڈ دینا ہے اس کے علاوہ بہت سارے گیز کے بل ہوتے ہیں پانی کے بل ہوتے ہیں بجلی کے تو بہت سارے بلوں کے درمیان آپ کی جو لائف ہوتی ہے وہ توڑے سینی بلکہ کارتی حد تک ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کیونکہ آگے جو آپ کے پلین ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو ضرور کچھن کا حصہ بنانا ہے میری رکومنڈیشن ہے کہ بھئی آپ اس کو ضرور کچھن کا حصہ بنائیے گا سالن کے ساتھ ساتھ تھوڑے بہت پیالے میں اس کو بھی اٹھائیے گا تاکہ سالن کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہے اور باقی جو گھر کے افراد ہیں فیملی کے وہ دوسرے تیسرے سالن کا ڈیمانڈ نہ کرے دوستو میرا ماننا تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اچار بنانے والی کمپنی یہ واحد کمپنی ہے جو کہ بہت اچھے پروڈکٹ بنا رہی ہے تو آپ کا کیا حال ہے آپ کمپنڈ میں مجھے بتائیے گا کہ کیا ہوا کہ آپ بھی یہ استعمال کرتے ہیں میری طرح یا کوئی دوسرا پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں یاد رکھئے گا کولہ اچار استعمال نہ کرے کیوں کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تیل کا نہیں پتا کہ کون سے آئل کا استعمال کیا گیا ہے کم نے خود بتا رہی ہے میں ویب سائٹ پر گیا ہے میں نے پڑا کم نے یہ اس بات کی زمانت لیتی ہے کہ جو ہم آئل استعمال کر رہے ہیں وہ بہترین کولٹی کے آئل ہوتے ہیں اگر کوئی نیگٹیف ایفیکٹ ہوا تو آپ آ کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پل اور سبزیاں استعمال کرتے ہیں کم نے یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ہم بالکل تازہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی صفائی کے ساتھ اور ہمیں چاہیے بھی ہوتے ہیں ہماری صحت کے لحاظ سے کہ چیز صاف ہو اچھا ہو تو اس کی کولٹی اچھی ہو اور وہ کئی اداروں سے سرٹیپائیڈ ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ میں ایک دوستوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ اس کے مطالعہ ہم نے کافی زیادہ معلومات شیئر کیے وہ بھی پاکستان کا اپنا پروڈرٹ ہے اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں پاکستانی اکنومی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تاکہ پاکستان کا جو مشید ہے وہ توڑا بہت بہال ہو سکے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ سب لوگ لائک کریں گے اور دوسرے دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگر آپ چینل پڑھنے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے ایکس نیکس ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ